اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرین اگرامی فیراؤن کی لاش پر ٹیسٹ کرتے ہوئے سائنسدانوں کے ساتھ ایسا کیا موجزہ رنوما ہوا کہ انگریز سائنسدان بھی مسلمان ہو گئے چودہ سو سال قبل قرآن پاک کی کہی ہوئی بات کیسے سچ ثابت ہوئی فیراؤن کی لاش کے سینے پر ایسا کیا لکھا ہوا تھا جس کو پڑھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو فیراؤن مصر کے متعلق ہوش ربا حقائق بتلائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں معزز خواتین و حضرات 1891 سے پہلے دنیا اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فیراؤن کی لاش کا کیا انجام ہوا اس کے باوجود کہ قرآن نے بڑی وضاحت سے آگاہ کر دیا تھا کہ فیراؤن کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ رکھا جائے گا مگر دنیا فیراؤن کی باقیات کی تلاش میں تھی قرآن میں بھرپور تفصیل کے ساتھ فیراؤن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والے معاملات کا تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح فیراؤن بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا تھا اور انہیں بدترین غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا پھر آج سے تقریباً تین ہزار سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نجات دہندہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیراؤن کے دربار میں ہی پرورش پائی اور پھر اللہ کے حکم سے اسے ہدایت کی طرف بلایا مگر اس نے سرکشی اختیار کی اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کی غرض سے اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فیراؤن نے ان کا پیچھا کیا تا کہ سب کو پکڑ کر ختم کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل عبور کر گئے کیونکہ دریاء کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا مگر فیراؤن اسی دریاء میں اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام باحفاظت دریاء کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اس حوالے سے قرآن پاک کی صورت یونس میں فیراؤن کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تا کہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے معزز خواتینوں حضرات فیراؤن کے ڈوب مرنے کے بعد مصریوں میں سے ایک شخص نے دریاء کے کنارے پڑی ہوئی فیراؤن کی لاش کی شناخت کی اور اسے اہل دربار کی مدد سے دربار میں لے آئے انہوں نے پوری شان و شوکت سے فیراؤن کی لاش کو مثالیں لگا کر ایک تابوت میں بند کر کے محفوظ کر دیا ہنود کے دوران انہوں نے فیراؤن کے جسم پر لگے سمندری نمکیات کو ویسے ہی رہنے دیا اور اس کی لاش پر جمعی سمندری نمکیات کی تیہ ویسی کی ویسی رہی اس واقعے کے بعد مصر پر مختلف حکومتیں قائم رہی اور فیراؤنوں کی لاشیں بھی کہیں زمین میں دب کر رہ گئی ان کے نام صرف تاریخی کتابوں اور تذکروں میں رہ گئے اس واقعے کے تقریباً دو ہزار سال بعد نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ انبیاء اور ان کی اقوام کے حالات تفصیل سے بتائے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی شامل ہے اور اسی سلسلے میں فیراؤن کے انجام کے متعلق بھی آیات نازل ہوئیں کہ کس طرح اس کا جسم محفوظ رکھا گیا ہے تا کہ وہ عبرت بن سکے اس وقت فیراؤن کی لاش دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی پل آخر اٹھارہ سو اکتر میں ایک معمولی چور کی وجہ سے فیراؤن کی لاش تک پہنچنے کا راستہ مل گیا احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب اسی سلسلے میں مارا مارا پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا علم ہوا وہاں وہ نوادرات چوری کرنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا اس دوران وہ پولیس کے ہتھے چڑ گیا مگر جب اس جگہ کی مزید کھدائی کی گئی تو اٹھارہ سو اکانوے میں بہت سے فیراؤنوں کی لاشیں مل گئیں جس میں دریائے نیل میں غرق ہونے والا فیراؤن بھی شامل تھا کیونکہ اس کے کفن کے سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا چوک رامسس تھا جسے دیکھ کر سائنسدان حیران رہ کے جب ماہرین اثار قدیمہ نے ان کا جائزہ لیا تو فیراؤن کے جسم پر نمکیات کی تیہ جمع ہوئی ملی جس سے واضح ہوا کہ اس کی موت سمندر میں ڈوب کر ہوئی تھی اور یہ وہی فیراؤن ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اس کی تصدیق خود تحقیق کرنے والے آرکیالوجسٹ ڈاکٹر مورس بوکائے نے بھی کی فیراؤن کی ممی کی حالت اس وقت خاصی خراب تھی مصری حکومت نے اس وقت فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ وہ فیراؤن کی ممی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی لیبارٹری میں اس پر کام کرے اس طرح فرانس کی حکومت نے فیراؤن کی لاش کو اپنے ملک میں منگوایا یہ 1982 کا واقعہ ہے جب فرانس کے صدر نے ائرپورٹ پر فیراؤن کی لاش کا استقبال کیا اس کے ساتھ عالی حکومتی عددار وزراء اور فوج کے سربراہ بھی تھے یوں لگ رہا تھا جیسے واقعی فیراؤن مصر کا بادشاہ ہے جس کا استقبال کیا جا رہا ہے فوجی دستے نے ویسے ہی سلامی تھی جیسے کسی زندہ بادشاہ کو دی جاتی ہے فیراؤن کی ممی کو ماہر ترین ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا جس میں ڈاکٹر مورس بقائے بھی شامل تھے مایکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش پر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کا سبب بھی پانی میں ڈوب جانا ہے یہ بات ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن تھی کہ وقت کا عظیم بادشاہ آخر پانی میں کیسے ڈوب گیا اس نے اس ممی کے بارے میں مزید تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے وہ تجسس کی وجہ سے خود مصر پہنچا اور اس نے ایک مصری سائنسدان سے ملقات کی اس سائنسدان نے ڈاکٹر مورس کے ہر سوال کے جواب میں سورت یونس کی آیت 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا فیرون کا خدائی کا دعویٰ اس کا پانی میں ڈوب کر مر جانا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا ہنوت ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر جدید سائنسی آلات سے اس لاش کا محفوظ ہو جانا ان سب باتوں کا اشارہ ایک ہی جانب تھا کہ تجھے بعد میں آنے والے کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا اب فیرون کی لاش اس طرح سے محفوظ ہو چکی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل اور جرائد ٹی وی چینلز پر اور اجائب گھر میں عربوں انسانوں کے آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے سب جانتے ہیں کہ یہ وہی فیرون ہے جس نے کبھی خدای کا دعویٰ کیا تھا عبرت کے لیے سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے ڈاکٹر مورس نے جب ان آیات کا ترجمہ سنا اور مکمل طور پر مفہوم اس کے سامنے آ گیا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات سچی ہے قرآن الہامی کتاب ہے جس کا حرف حرف حق پر مبنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور آخری رسول ہیں اور ان کی تعلیمات ہی انسان کے لیے فلاہ کا راستہ ہے اس نے فوراں کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا ناظرین اگرامی یہ واقعہ آج سے تقریباً تین ہزار سال قبل کے واقعے کی یاد دلاتا ہے جب فیرون نے اپنے دربار میں مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آسکے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسانے ان کی پھینکی ہوئی سب رسیاں جو سامپ نظر آ رہی تھی ان کو نگل لیا تو سب کی سب جادوگر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے مگر اس وقت سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود فیرون اپنی ہر دھرمی پر قائم رہا اور بالاخر سمندر میں اکرک ہو گیا اس حوالے سے ہم فرانس کے عمل کو دیکھیں تو اس میں بھی وہی جہالت اور فیرونیت نظر آتی ہے فیرون کی لاش کا اس طرح سے استقبال کرنا جبکہ وہ ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے سرسر جہالت اور گمراہی ہے وہ مناظر دیکھ کر اہل علم نے رائے دی تھی کہ ایک مردہ فیرون کا استقبال ایک زندہ فیرون کر رہا ہے اس وقت فیرون کی ممی مصر کے دارالحکومت کائرہ کے ایک میوزیم میں موجود ہے جسے روز ہزاروں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں بے شک اکل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو ایسی ہی سخت سزا دیتا ہے آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آجی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین جی تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نکھے بان